السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں سب ہوفلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہاں دیکھیں ویوورز ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں ناشتہ کرنی رہے ناشتہ بنا رہی ہوں میں بھی ناشتہ بنانے کے بعد پھر میں اور یاسر ناشتہ کریں گے اور پھر یاسر آفس چلے گئے تھے اور میں پھر گھر کے کاموں میں بیزی شیزی رہی اور ہر کام کی ریکارڈنگ میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ابھی تک مجھے اچھی طرح سے عادت نہیں ہوئی ہے کہ ہر وقت میں ویڈیو بناتی رہوں مجھے موبائل یوز کرنا ہر وقت اچھا نہیں لگتا آہستہ آہستہ سے یہ یوز ٹو ہو رہی ہوں میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو کی بھجیا کی ریسیپی ویسے تو گھروں میں بہت سے طریقوں سے بنائی جاتی ہے آلو کی بھجیا لیکن یہ میں نئے طریقے سے بنانے لگی تھی میں ہود بھی آج فرس ٹرین بنا رہی ہوں شیف کی ریسیپی میں دیکھی تھی اور مجھے تھوڑی تھوڑی سی یاد تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں یہ بنا ہوں تو میں نے پھر آج یہ بنا لی یہاں دیکھیں یہ میں نے گھی کڑائی میں لے لیا تھا اور اس میں میتھڑے ڈال لیے تھے میتھڑے اچار میں بھی ڈلتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے چیزوں میں ڈلتے ہوں گے تو یہ دیکھیں اسے نا آلو کی بھجیا کو تڑکہ لگانا ہے میتھڑوں کا اور اس کے ساتھ سفیز زیرہ اور کالا زیرہ بھی ڈال لینا ہے اور اسے دو سے تین منٹ تک بھوننا ہے پھر اس میں آلو ڈال لینا ہے اور آلو کی اس شیف میں کٹنگ کرنی ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتی ہوں کٹنگ اچھی شیف میں ہوئی ہونا پریزنٹیشن اچھی ہو تو چیز ویسی اچھی بنی ہوئی لگتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس میں نمک ڈال لیا تھا سرکھ مرش ڈالی تھی ہلدی ڈال لی تھی اور سکہ دینیا ڈال لیا تھا اور دس سے بارہ منٹ تک نہ میں سے بھونتی رہی تھی کہ یہ سارے آلو اچھی طرح فرائی ہو جائیں فرائی ہو جائیں نا تو ان کی لوگ اور طرح آتی ہے اور کئی لوگ ڈھریکٹ جو پانی ڈال کے بنا لیتے ہیں نا ان کی لوگ کچھی کچھی سے آتی ہے بیسیکلی وہ بھجیاں نہیں بناتے ہیں وہ بوائل پٹاٹوز بناتے ہیں اور اندر نمک میں اسٹال لیتے ہیں بھجیاں دیکھیں نا آلو کی بھجیاں نیم ہی ہے بھجیاں ہے تو بھجیاں مطلب اچھی طرح بھون کے بنانے کو نا بھجیاں کہتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے ٹرماٹو کی کٹنگ بھی کر لی تھی اور اب یہ دیکھیں اچھی طرح جب بھونے گئے تھے نا آلو اس پہ میں نے کلونجی ڈال لی تھی ایک سے ڈے ٹیبل سپون نا کلونجی ڈال لی تھی اور اسے پھر دو تین من کے لیے بھوننا تھا کلونجی کے ساتھ اور ساتھ میں میں نے پھر نا ٹرماٹو ڈال دیئے تھے ٹرماٹو اس میں زیادہ ڈال لے ہیں میں نے لارڈ سائز کے دو لے لیے تھے چھوٹے سائز میں ہوں تو آپ تین سے چار لے لیں اور آلو ایک کلو تھے تقریباً باقی چیزوں کی قوانٹیٹی دیکھ لیں آپ لوگ ہو دی کہ آپ نے کتنی کتنی چیزیں یوز کرنی ہے اور یہ تھوڑا سا پانی اندر ڈال دیا تھا کہ یہ نیچے سے جلنا نہ شروع ہو جائیں اور بس اب میں اس پیلٹ دے کے اسے دس منٹ کے لیے اس ٹیم پہ رکھتوں گی یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا شوز اورگنائزر شوز رکھنے کا بہت پرابلوم ہے کبرڈ میں بھی وہی نئے والے شوز بندہ کبرڈ میں رکھ دیتا ہے اور یہ ریگولر یوز والے پھر ادھر ادھر بکھرے رہتے ہیں تو میں نے پھر یہ ایک بیگ مگوا لیا تھا اس میں ٹین پیرز شوز کے آ جاتے ہیں تو ان میں پھر میں نے شوز رکھ کے نہ بیٹ کے نیچے رکھ دیا تھا وہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی ویورز یہاں دیکھیں آلو کی بجیا ریڈی تھی اور بہت مزے کی بنی تھی تو جب بچوں نے دیکھا کہ سالن میں بجیا بنی ہے تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ نہیں ہم تو نہیں یہ کھائیں گے ہم تو باہر ہی جا کے کھانا کھائیں گے پھر ہم لوگ کھانے کے لیے باہر چلے گئے تھے لیکن نیکسٹے ناشتے میں ہم لوگوں نے پھر یہ بجیا کھائی اور بہت مزے کی بنی تھی تو یہاں دیکھیں ہم لوگ KFC آگے تھے یہاں یاسر آرڈر کرنے گئے ہوئے تھے سب بچوں کا آج موٹ تھا دو دو برگرز کھانے کا تینوں بچے کہتے ہیں کہ ماما آجنا ہم تینوں نینا دو دو برگر کھانے ہیں ایک ایک تو کرنچ ہم لوگوں کو پسند دینا وہ کھائیں گے اور ایک ایک زنگر کھائیں گے یہاں دیکھیں جی آپ لوگ ملے میرے بچوں سے یہ آئرہ ایزہ ہیں یہ محمد قاسم ہیں اور یہ آئیشہ ہیں یہ چاروں ماشاءاللہ ہمارے بچے ہیں اور میں یاسر سے بھی ابھی آپ کو ملواتی ہوں اور جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یاسر بھی اپنا یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں میا یاسر لائف سٹائل کے نیم سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں میری ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو آپ یاسر کے چینل کو بھی ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرینڈ اینڈ فیملیز سے شیئر کریں یاسر کے ویلوگز میرے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا دسکرپشن میں میں نا لنک دے دیتی ہوں یہ دیکھیں جی ملیے میرے ہزبنڈ سے اور یہاں بچے خوش ہو رہے تھے کہ بابا کو ریویل کر دیا جن نے یہاں دیکھیں جی ہماری میل آگئی ہے تو یہاں میل میں دو بکٹ ہم نے فرائز کے لیے تھے ایک بکٹ ہم نے چکن کا لیا تھا نائن پیسز والا اور سکس برگرز لیے تھے میں نے اور یاسر نے برگر نہیں کھانا تھا ہم نے چکن اور فرائز کھانا تھا آئیشہ نے بھی فرائز کھانے تھے اور بچوں نے دو دو برگرز کھانے تھے تو کی ایف سی کا ایمبینس تو آپ سپری کو بتا ہے بہت اچھا ہے اور یہ فاس فول بھی سب سے اچھا ہے گجوانوالا میں میکڈونالڈز کا بھی فوڈ بہت اچھا ہے لیکن کئی ایف سی کا زیادہ کوالیٹی وائز ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے میکڈونالڈ کی کمپیریٹیو لی بریڈ مجھے بہت پساند ہے لیکن وہاں کا فرائیڈ چکن نہیں مجھے پساند فرائیڈ چکن مجھے صرف کئی ایف سی کا پساند ہے یہاں دیکھیں جی بچوں نے اپنے پلٹرز ریڈی کر لیے تھے دو دو برگر ایک ایک چکن پیس فرائز اور مجھے اور یاسر کو بھی برگر کھلا رہا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے برگر نہیں لیے تو میں نے ماما بابا کے ساتھ شیئر کرنا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا مجھے اور یاسر کو چکن کھانے کا زیادہ کریوینگ ہو رہی تھی کہ ہم لوگ چکن کھائیں اس وجہ سے ہم نے اپنے لیے برگر نہیں لیے تھے لیکن بچے پھر بھی ہمارے ساتھ اپنے برگر شیئر کر رہے تھے یہاں دیکھیں میں سب کے لیے کولڈرنگز ٹا آ رہی تھی گلے ہم سب کے بہت زیادہ حراب ہیں لیکن کولڈرنگز کے بغیر فاس فوڈ تو کھایا ہے نہیں نہ جاتا یہاں ایسا اپنے آئیشہ اپنے فرائز انجوئے کر رہی تھی تو بہت حوش ہو رہی تھی سارا بکٹ لے کے کہ میرا فل بکٹ ہے فرائز کا بہت حوش ہو کے کھا رہی تھی اور اپنے بھڑے بہن بھئیوں کو دیکھے کہ وہ لوگ برگر کھا رہے ہیں تو پھر کہتی ممہ مجھے بھی برگر کھلائیں ویسے آئیشہ سے سپائسز کھائے نہیں جاتے لیکن شوک شوک میں پھر اس نے برگر بھی کھایا آئیشہ نے فرس ٹائم اتنا زیادہ برگر کھایا تھا مطلب مچے بھی لگ رہی تھی اس سے لیکن ساتھ ساتھ کولڈرنگ پیتی جا رہی تھی اور مزے سے کھاتی جا رہی تھی تو یہاں دیکھیں ہم سے اب کھایا ہی نہیں جا رہا تھا اتنے شوک میں چکن اتنا زیادہ لے تو لیا تھا لیکن نیک ایک چکن پیس کھا کے اور ساتھ میں بچوں نے برگر بھی کھلا دیئے تو بس میں اور یاسر تو فل ہو گئے تھے اور بچوں نے بھی تو اتنے شوک سے برگر دیئے تھے کہ ہم دو دو کھائیں گے لیکن ان سے بھی نہیں کھایا گیا انہوں نے بھی آدھے سے زیادہ زیادہ ہمیں کھلا دیا تھا مجھے اور یاسر کو اور تقریباً آدھا برگر آئیشہ نے بھی کھا لیا تھا پھر الحمدللہ بہت مزایا ہمیں کھانا کھانے کا اور پھر یہ کھانا کھانے کے بعد ہمارے ٹیبل کا حال دیکھیں اب ہم واپسی کے لئے نکل آئے تھے اور راستے میں بچے کہتے ہیں باب اب ہم پان کھائیں گے تو یہ بچوں نے پھر پان لے لئے تھے انہوں نے پان بھی کھائے ہو بھنجوائے کیا تو ویوورز ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سارا حیال رکھی گا اللہ حافظ